موسیقی فرق ہے سبانے بھی فرق ہے لیکن ہمارا رشتہ ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی فدا نہیں دیکھیں یہ جو رشتہ ہے ہمیں یہ مضبوط کرنا ہے یہ ہے نظریہ پاکستان اور نظریہ پاکستان جب لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا تھا تو وہ کیوں لگایا تھا کیونکہ جو ہمارے فورنگ فادر سے علامہ اپال ابرقائد حاصل ان کی علامہ اپال کا ساری آپ پڑھے ان کی جو انہوں نے جو ساری اپنی فلسفہ ہوں کر لکھا سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگہ رہے تھے غلام قوم کو جگہ رہے تھے خودداری پیدا کر رہے تھے خودی وہ صرف یہ بتا رہے تھے کہ غلام بڑے کام نہیں دنیا میں کر سکتے اللہ نے بہت بڑا انسان کا مقام بنایا ہوئے لیکن اوپر احسان صرف تب جا سکتا ہے اقبال کا شاہین صرف تب بن سکتا ہے جب وہ غلامی کی زنجیریں دھوڑیں اور غلامی ایک تو یہ کہ جسمانی غلامی یعنی انگریز کی غلامی تھی اور پھر قائد اعظم نے پاکستان کے جب کیس لڑا تو انہوں نے کہا کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہم ہندو کی غلامی نہیں کرنا چاہتے ہم ازاد قوم رہنا چاہتے تو دوسرا ہے اس کی غلامی وہ زینی غلامی ہے اور وہ بھی وہ لا الہ الا اللہ وہ زینی غلامی ختم کرتا ہے جو سب سے بڑی زنجیر ہمیں ہماری پرواز کو روکتی ہے وہ خوف کی زنجیر ہے جو انہوں نے پچیس بے کو ہمارے اوپر جو خوف تاریخ کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم سارے چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے یہ سب سے بری زنجیر ہوتی ہے انسان ڈر کے غلامی بھی قبول کر لیتا ہے وہ خوف اس کی کیا ہوتا ہے کہ میں مر نہ جاؤں کہ مجھے مار نہ دیں میں نے جب پہلی دفعہ الطاف حسین کے خلاف آباس بلند کی تو ساری میری پارٹی آگے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا یہ آپ کو مروا دے گا الطاف حسین کیونکہ خوف ہوتا ہے لوگوں لیکن میرا تو ایمان ہمیشہ یہ ہے کہ جب سے میرے ایمان ہمیشہ تاری شروع میں نہیں تھا جب سے میرے ایمان آیا ہے تو مجھے تو یہ پتہ ہے کہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جب تک وہ آپ اوپر نہیں لے کے جائے گا جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو تو یہ اقسام کو آزاد کرنے کے لیے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئے زنگی موت پھر دوسرا خوف میری رسک نہ چلی جائے اب یہ جن لوگوں نے پچیس میں کو یہ جو پولیس والے اور ٹرینجروں نے جو روبر پولٹس شیلنگ کی تھی عورتیں پچوں کے اوپر ان کو پتہ تھا یہ غلط کر رہے ہیں ان کا ضمیر تو بتا رہا ہوگا ان کو غلط لیکن ڈر رہے ہوں گے کہ ہماری نوکری نہ چلی جائے دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے قانون کے خلاف چاہے آپ پولیس والے ہو چاہے فوجی ہو چاہے آپ گورنمنٹ سرونٹ ہو جب یہ اپنی نوکری کو بچانے کے لیے غلط کام کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں یہ بھی ایک شرک ہے آپ اپنے ضمیر کو جب بیچتے ہیں لالچ کو پیسے دے کے آپ کو خریدتا ہے یہ جو ابھی بکے ہیں ہمارے لوگ بیڑ بکریوں کی طرح یہ بھی شرک ہے کیونکہ اللہ حق ہے اور یہ جو خوف ہے ہمارا کہ جی مجھے کوئی ظلیل نہ کر دے جتنی میرے خلاف کریکٹر اسیسنیشن کی کیمپین چلائی گئی ہیں جتنے پچھلے چھبی سال میں انہوں نے کہ میرے اوپر کیا کیا کیمپینز نہیں چلائیں لیکن ظلیل نہیں کر سکتے کیونکہ اوپر والے کے فیصلے کے بعد ظلط نہیں آتی اور انہوں نے اتنا پیسہ خرش کی اپنے اوپر آپ کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے پریشتے ہارا دیئے عزت نہیں ملی ان کو کیونکہ اوپر والے کے ہاتھ میں عزت ہے اللہ جب آپ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ اللہ آپ کو ازاد کر دیتا ہے کہ ایک سجدہ جس کو تو گرہ سمجھتا ہے دیتا ہے لاکھوں سجدوں سے نجات ایک جب آپ ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں آپ ازاد ہو جاتے ہیں لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے کیونکہ جب آپ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں تو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور قوموں کا بھی یہی ہے کہ جب ایک دھنکی آیا امریکہ سے اور ایک دھنکی کے اوپر ہم ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں اور اپنے آسی ازار لوگوں کو قربان کر دیں امریکہ کے لیے اور پھر برا بلا بک وہ ہمیں کہیں اور ہم اپنے لوگ اپنا قبالی راکہ تباہ کر دیں ان کو خوش کرنے کے لیے اور ہم سو ارب ڈالر سے اوپر اپنے ملک کا نقصان کر دیں اور ہمارے ملک میں چار سو ڈرون اٹیک کریں جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ آپ جس ملک کی مدد کر رہے ہیں وہ آپ کے اوپرے ڈرون اٹیک کر رہے ہیں عورتے بچے مار رہے ہیں اور کوئی بولے نہ خوف کی وجہ سے کہ وہ امریکہ سوپر پاور ہے یہ ہے شرک میری نظر میں یہ شرک ہے میں جب یہ جنگ چل رہی تھی میں مسلسل کہتا رہا کہ یہ غلط ہے مجھے کہہ رہے تھے طالبان خان ہے اور ہر قسم کی میرے اوپر بلکہ یہ اخباروں میں پڑھے ہیں مجھے انہوں نے کیا کیا کہا کہ دہشتگرد ہے اور یہ وہ دیکھیں میں اپنی قوم کو سب کو کہنا چاہتا ہوں ہم نے اپنے آپ کو زلیل کیا ہے یہ شرک کر کے آپ ریمن ڈیویس مزنگ کے اندر دن دہارے دو پاکستانیوں انیس اور بیس سال کے لڑکوں گولی مار دیتا ہے اس کی بیوی خودکشی کرنے تھی ہے کہ مجھے یہ انصاف نہیں ملکا کیونکہ امریکن نے گولی ماری آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے انصاف کے نظام نے کیا کیا اس کو پکڑ کے امریکنز کو واپس کر دیا اور وہ کھلا پھر آتا کیا آپ پاکستانی وہاں یہ کرے تو کیا وہ ماف کریں گے ہمارے ایمل کانسی نے امریکہ کے اندر دو تھی لوگ قتل کر دی اور وہی پاکستان آکے انہوں نے پاکستان آکے ہمارے قانون کے یعنی ہماری عدالتوں کے بغیر یہاں سے آکے آفواہ کر کے لے گا اور ہم نے ان کی مدد کی آفواہ کرنے کے لیے اور امریکہ کی حضر جج پوچھتا ہے کہ آپ نے پاکستان سے اس کو اٹھا کے لے کیسے آئے تو اس کا وکیل کہتا ہے کہ پاکستان ڈالرن سے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ دیں یہ ہم نے ذلت اٹھائی ہے یہ ہمارا قصور ہے یہ امریکہ کا قصور نہیں ہے کیونکہ ہم یہ خوف کے بود کی پوجہ کرتے ہیں میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ ہم کسی قوم کی دشمنی لیں میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑ دیں ہمیں اچھے تعلقات ہمیشہ رکھیں چاہیے ہم امریکہ سے سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم امریکہ کو ہماری جو سب سے طاقتور کمیونٹی ہے پاکستانی وہ امریکن پاکستانی کمیونٹی لیکن غلامی اس سے بہتر انسان مر جائے کہ اگر آپ نے غلامی کرنی ہے میں تو غلامی سے بہتر ہے کہ آپ کو مر جائنا چاہیے دیکھیں ہمیں ہمیں خوددار قوم بن کے رہنا ہے ہمارے بڑوں نے جہاد کی تھی جتو جہد کی تھی پاکستان کے لیے اس لیے نہیں کی تھی کہ آج ہم ایسے پیکاریوں کی طرح پھریں کسی کے سامنے اور جھکیں کسی کے سامنے تو میں آپ اپنی قوم کو یہ ایک صرف کہنا چاہتا دیکھیں لا الہ الا اللہ کو سمجھیں یہ ہماری قوم کو غیرت دے گا ہم اپنے پیر پہ کھڑا ہونا سیکھیں میں یہ جو آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں اس باری انشاءاللہ پیرون ملک پاکستانی ہوں ان سے میں انشاءاللہ پیسہ کٹھا کروں گا تاکہ ہمیں کسی اور کے پاس جا کے ہاتھ نہ پھلانے پڑے اور میں آپ کو ایک پاتھ بتا دوں کہ ایک دفعہ ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے اور سیدھر راستے پر لگ گئے ہم نے اپنے ملک پہ یہ عدالتی نظام قانون کا نظام ٹھیک کر دیا یہ طاقت پر ڈاکوں کو قانون کے نیچے لیا ہے مافیاز کو قانون کے نیچے لیا ہے اور اپنی عام لوگوں کی ہمارے میں احساس ہونا چاہیے کہ ان کو ہم اوپر اٹھائے مشکل بات میں میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک آپ کو کسی کو نہیں اندازہ کہ جتنی نیمت سے اللہ نے ہمیں بخشی ہیں یہ کتنی تیزی سے ہمارا ملک اوپر جائے گا میں آج آپ سب کا پھر سے آنے کا شکریہ دا کرتا ہوں میں آج آپ سب کو پھر سے پھر کرتا ہوں کہ یہ ساری جو بیرونی سازش تھی آپ نے قوم بن کے اس کو شکست دی پاکستان پائند آباد